اس لئے کہا گیا تھا لیکن آٹھ ہفتے بھی گزر چکے ہیں اب وہ کہاں ہیں اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے پرکا جائے اور توشہ خانہ ریفرنس میں بھی اعتصاب عدالت کے احکامات کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شیف کی درخواست پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تو اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے سینئر رینمائے مسلم لیگ نون کے ان سے ہم جو ہے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم جیو علیکم السلام سر کیسے آپ ٹک ٹا کے ہیں یہ اللہ کا احسان سر بتائیے گا جی شکریہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا ہمیں یہ نواز شیف صاحب کے حوالے سے جو یہ فیصلے کے جیسے ہی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جی اور پھر اس پر ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا آیا تھا جی بالکل جس میں سہباز شریف صاحب سے ایک زمانت طلب کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب سہت جہاں ہو جائیں نواز شریف صاحب تو وہ واپس آ جائیں کسی کی زمانت سہباز شریف صاحب سے بھی گئی تھی بالکل ٹھیک اور یہ فیصلہ جب انہوں نے تین عرب ربعہ کی بات کی تھی کہ عمران خان کی کوشش تھی کہ تین عرب ربعہ دیں یہ عقوبت کی بات تھی تو اس پر یہ فیصلہ آیا تھا لہٰذا اب کیونکہ کل پہلی پیشی تھی اور انہوں نے بادی و نظر میں استحاری کا کہا ہے ابھی اس سلسلے میں فیصلہ تو نہیں دیا صحیح ان کے سامنے جب وکیل صاحب یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ رکھیں گے اور جو ریپورٹیں وقتاً وقتاً آ رہی ہیں جو جمع کرائی جا رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ریپورٹ کی دیں گے تو پھر میں سبجتا ہوں کہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ تو یہ بھی کہتا ہے کہ عدالت کو اس حوالے سے اگاہ نہیں کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کا نام جو ہے ایسیل سے نکالنے پر بھی عدالت کو اس میں اگاہی جو ہے وہ نہیں دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ملک روانگی کی اجازت طلب کی اور نہ ہی اس سے متعلق عدالت کو اگاہ کیا حکم نامے میں یہ تمام باتیں بھی سامنے آئی ہیں پھر پنجاب حکومت سے زمانت میں توسینہ ملنے پر عدالت کے سامنے سرینڈر کرنا تھا اس حکم نامے کے مطابق نواز شریف زمانت میں توسینہ ملنے کی وجہ سے بھی حکومت ہوئے کو عمران خان نے خود بھیجا تھا حالبن ڈاکٹر زفر نام ہے یہ نام ہے ہم کا انہوں نے بھی یہی ریپورٹ دی تھی اور یہاں ہر دوسرے دن پنجاب کی وزیر صحت میڈیا کو گریف کرتی تھی اور سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ نواز شریف صاحب کو بیرون میں ملک جا کر علاج کرانا چاہیے کیونکہ سنگین خطرات لاکتے ہیں نواز شریف صاحب کی زندگی کو آپ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ چلے تو گئے ہیں تو چلو آپ سیاست کرتے ہیں تو اس کے سیاست پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے شروع کر دی کہ وہ اس طرح چڑے ہیں وہ دوڑ کے گئے ہیں یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بندہ لیٹا ہوا اور اسے آکسیجن تو ہی وہ بیمار ہوتا ہے تو ہی وہ بیمار ہے اس کے علاوہ تو بیمار نہیں ہوتا تو اب یہ ساری صورتحال سامنے ہے لیکن یہ بھی ساہبہ سامنے رکھیں کل کا جو بیان ہے بلاول پٹو زرداری صاحب کا اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو نیب میں بلانے کا سلسلہ اس کے ساتھ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جوڑ دیں کہ نیب جو ہے وہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے بنایا گیا ہے اور اس میں جو آج لوگ ہیں کام کرنے والے ان میں اہلیت کی نہیں ہے اور الزام لگا کر یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں سالوں ساری باتیں سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے سر یہ سارے سارے معاملات تو ہو رہے ہیں ان کو ابھی روکنا تو شاید اب ان پروسس تو جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ جلدی یا ممکر نہیں ہے لیکن اب یہ نواز شریف صاحب کی جو سزا موطلی کے بعد کی صورتحال ہے جو عدالت کو اگانی کیا گیا اس پر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے کہ آپ بھی یہ جو آٹھ ہفتے گزر گئے ہیں اس کی بات کا جو ہے وہ سٹرٹیجی پلاننگ آپ لوگوں کی طرف سے کیا ہوگی دو باتیں ہیں پہلی بات تو نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو جس جائج نے سزا دی جو جائج تو خود ہی نوکری سے نکل گیا صحیح 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 اینجینئرنگ ہو رہی ہے ویسنوں کے ذریعے سے اور نیب کوٹس کے ذریعے سے اور نیب تھی انکوائریز کے ذریعے سے وہ بھی آپ دیکھ لیں میں پھر کہوں گا کہ ایک مرتبہ بالخصوص آپ کیونکہ انکر پرسن ہیں ذرا دیکھ لیجئے گا چاروں ہائی کوٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے علاوہ جائج صاحبان کے ریمارکس اور فیصلے اور سپریم کوٹس کے کئی چیف جسٹس صاحبان کے ریمارکس اور فیصلے تو دیکھ لیں تو اس میں تو نیب کو ایک دن نہیں ایک گھنٹا ایک منٹری ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے ختم ہو جانا چاہیے صحیح صحیح آپ اپنی طرف جو ہے وہ بلکل ٹھیک جو ہے وہ بات کر رہے ہیں لیکن اب یہ جو تارے معاملات اور ان پروسس لیے چل رہے ہیں نور لیگ جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ان پروسس جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ سخت قسم کا جو ہے وہ گہرہ جو تانگ کیا ہے کبھی مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ پیشی ہوتی ہے کارکن کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں نیب آفیس کے باہر جنگام آرائی سامنے آتی ہیں پھر اب جو ہے وہ یہ نواز شرف صاحب کا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کل کے سامنے آگے ہیں جبکہ وہ ان پروسس بھی ظاہر ہے بیمار ہے ان کا علاج جو ہے وہ لانگن میں جو ہے وہ چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیک کے سٹرٹیجی کیا ہے آپ لوگوں نے تو تمام پارٹیز کو اکٹھے کر کے کچھ لائے عمل بھی تیار کرنے تھے وہ روابط رابطے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں کچھ اس پر بھی معاملات چل رہے ہیں وہ بھی باتیں ہو رہی ہیں پھر ایک یہ نئے ایشو نکل آیا پھر کچھ دن بعد کچھ اور جو ہے وہ سلسلہ نکل آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نون لیک کیسے جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں جہرائیوں کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ انہیں ثابت کیا وہ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری ہو صحیح قانون کی پاسداری ہو ریاست اور عوام کے جو مفادات اور حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو عوام کے مسائلہ لو اور جمہوریت ہر صورت میں آئین کے مطابق قائم رہے مشکل مرحلہ ہے نا یہ اتنا سان یہ ہے مرحلہ مشکل آپ دیکھ لیں اس میں پاکستان میں پینتی سال تو براہ راست مارشل لہ رہا پھر اس کے بعد پیچھے بیٹھ کے بہت سے کام ہوتے رہے اس لیے اور اس میں پھر سیاستدانوں کو بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھے کوئی نہیں پوچھتا یہ جو جانے والے ساکت بسار صاحب سے وہ کیا کچھ نہیں کر گئے کیا کچھ نہیں کر گئے آئین کے خلاف فیصلے دیئے دوسری سپریم کورپ کے ہی میرے اپنا ایک معاملہ تھا ہم جس اتارے کا میں چیئرمین تھا تین ججز کے بنچ نے ایک فیصلہ دیا اس کو اٹھا کے پھینکے تین ہی ججزوں کا فیصلہ جو تبدیل نہیں کر سکتا اس فیصلے کو انہوں نے تبدیل کر دیا صحیح یہ میں آپ سے ارز کروں گا کہ یہ ایک لاہور کی ایک تقریباً اپنا چھوی سو کچھ کنال زمین کا یہ معاملہ تھا تو اس طرح کہ انہوں نے بے شمار فیصلے دیئے یا کٹاس آج پہ انہوں نے غیر آئینی فیصلہ دیا اور اس کے علاوہ تو پھر چھوڑی جائیں اس کو سادھے کو امین ہے پھلاں سادھے کو امین نہیں ہے پھلاں اس کو نکال دو پھلاں کو ڈال دو اپنا عزیز تھا کوئی جو جس نے نیب میں نیب کوٹ میں اپنے ہوتھ ہونے کا سیٹیفکیٹ جمع کرا دیا پھر وہ تین سال پاس ہندہ ہو گیا پھر اس کو جنابری عددار لگا دیا پھر یہ کہاں پوسٹ میں سے میں تو سکھا شاہی کہنا نہیں چاہتا لیکن ایک تماشا بنایا ہوا تھا ان کو نہیں پوچھا کسی نے اور وہ بار بھاگ گئے ہیں اپنا کیا نام ہے ثابت آرمی چیف پرویز مشرف ٹھیک ہے جی ان کو ان پر کیا کیا نہیں ہے غداری کا مقدمہ ہے ان پر بے نظیر بھوٹوک کو قتل کرنے کا مقدمہ ہے ان کی احساسوں کا معاملہ ہے وہ بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں مجھے فلان شاہ صاحبوں نے توفے میں دیا تھا یہ عربوں خربوں روپے آپ کو شاہ صاحب نے توفے میں دیئے تھے تو پھر اگر توشہ خانے کی گاڑیوں کا مقدمہ چلتا ہے تو وہ آپ نے کیسے جمع کرا دی لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھا میری بات سمجھ رہی ہے سیاستدان اصل میں ملک اگر بنایا کسی سیاستی پارٹی نے تو مسلم لیگ تھی اگر پا ملک بنایا تو سیاستدانوں نے جلے قائد آدم علیہ رحمت نے لیاقت علی خان نے ان عظیم لیڈلوں نے اور اس کے بعد لیکن اس میں کارکون بھی تھے اس میں علامہ بھی تھے اس میں طلبہ بھی تھے آپ نے مارچنہ لگایا اور ایک دم سے ہزار جو جینوین سیاسی لوگ اور سیاسی لیڈر تھے عبدالل لگا کے ان کو عیوب خان نے نکال بار کر دیا سیاستدان سے تو اس لیے ان کو کون پوچھے گا اصل معاملہ یہ ہے کہ اتصاب ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے عبران خان نے جیسے کہا تھا مجھ سے شروع کریں میری کابینہ کے ارکان سے شروع کریں تو وہ ہونا چاہیے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے سب کو سب کو کٹیرے میں لے کر آئے صرف دو پارٹیوں کو نشانہ نہ بنایا جائے آپ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے تو اب اگر یہ سب چیزیں ہو بھی رہی ہیں اور اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک ناب کرے ڈار پر جو ہے وہ نہیں آئے تو اس پر آپ لوگ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ لوگوں نے تو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا جو ہے وہ کہہ بھی رکھا تھا اید کے بعد جو ہے وہ تمام میٹنگ وغیرہ اور یہ تمام چیزیں جو وہ چل لی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے آپ کہتے ہیں بہت سے لوگ رہ گئے ہیں جو ناب کے ریڈار پر نہیں ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ناب کے ریڈار ناب نے ریڈار پروں میں بھی رہ آئے چھوڑ رہتے ہیں سر یہ تو آپ یہ تو ناب کو پتا ہوگا ہے میں تو ناب کے دارے سے نہیں ہوں دوسری بات یہ ہے تف تائم یہ ایک ترم چل رہی ہے تف تائم تف تائم تف تائم کی بات نہیں ہے بات میرٹ پر کریں نواز شریف صاحب نے ہمارا دو ہزار تیرہ کا جب پارٹی کا منیسیس تو دیا تو اس میں سب نے مل کے لکھا کہ ہم تین سال میں روڈ شیٹنگ ختم کریں نواز شریف صاحب نے پریس کانسلز میں جاری تبنے سے پہلے کارچ کے چار سال لکھے اور اپنی پریس کانسلز میں گا کہ یہ چار سال اب آپ اپنا ہمارا منشور اٹھا کے دیکھیں اور باوجود دھرنوں کے اور دوسری چیزوں کے آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے پانچ سال میں اپنے منشور کا کتنا ایسا بورا کرتی جی جی کیا اب یہ صورتحال جو ہے تف تائم دینے کی ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت عوان کی خدمت کرے یہ کل کو یہ نہ کہے کہ اسے موقع نہیں دیا گیا اسی لیے ہم نے تحریک لبائے کے دھرنے کی مخالفت کی اور پیپلز پائٹی اور ہم سب نے ان کا ساتھ دیا اسی لیے جب بھارت میں جارہیت کی کوشش کی تو ہم سب نے ساتھ دیا اسی لیے ہم نے جب کرونا آیا تو کرونا کے لیے سب نے آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل صحیح لیکن عمران خان صاحب نے جناب اپنی تقریب کر کے وہاں سے باگئے صحیح ہے بات نہیں ملا رہے ہیں پوزیشن لیڈر سے صحیح بات نہیں سنتے ہیں ٹھیک ہے کسی طرح سے وہ مذاہ کو اڑاتے ہیں مثلا جو ایک بات کہی تھی کہ جب زیادہ بھر پانی آتا ہے تو پھر سلاب آتا ہے یعنی یہ انتہاری درست بات تھی کتنی زیادہ بارش برسے کیوں اتنا زیادہ سلاب آئے گا یہ تو آج بارش برس کیا تو پیرس میں بھی جناب سلاب آ جاتا ہے کیونکہ جب پانی یہ کنٹرول سے کہ ہر اللہ کی طرف سے برسے کون اس کو پھر روک سکتا ہے سر یہ اڑتے اڑتے خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی کوششیں جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہیں اور شاید اس کی ایک کڑی جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی اس طرح سے جو ہے وہ بیان کے صورت میں جو ہے وہ آگئی عدالت کی طرف سے کہ جی آٹھ وہاں کی جو ہے آٹھ ہفتے کی جو محلت دی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بتا نہیں ہے تو کیا آپ کہتے ہیں اب ان کی طرف سے کیا کچھ آنے کی امید ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور آپ کے جو بکلہ ہیں آپ کی طرف کے جو ڈیفنزر ہیں جو ڈیفنز کر رہے ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں دو باتیں کروں گا ایک وہ آباد رہ گئی تھی ہم تو ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت عمران خان پورا بیسے تو نوے پچانوے پرسنٹ بے نقاب ہوئی گئے ہیں کہ یہ ناہل لوگ ہیں وہ کچھ اگر ایک پرسنٹ کر سر پانچ پرسنٹ رہ گئی تو وہ بھی ہو جائے گی دو مہینے میں ساری ہے تو خود عوام سامنے آئیں گے اور ہمارا یہ فرض بن رہا ہے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ پیس بھی ہوگی اس میں لاعامل بھی تیع ہوگا اب آپ نے بات کی ہے نواز شریف صاحب کو واپس رانے کی جی سار میں دو باتیں ارز کروں گا ٹھیک ہے بس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے آپ ایک تو جس وقت دھرنا ہو رہا تھا اس وقت جعوید حاشمی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کو سامنے رکھیں نمبر ایک ٹھیک ہے نمبر دو اسلام آباد ہائی کوٹ کے جو سینئر ترین جائج تھے اس وقت دازی شوقت ان کا ڈسٹرک بار راول پنڈی سے خطاب کو سامنے رکھ ٹھیک ہے پھر آپ کو خود ہی خلوم ہو جائے گا کہ یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ٹھیک ٹیپلز پارٹی والوں کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ساتھ نتھی کر دیا اب جناب علی شجاعت اور پرویزلائی خاندان کو اور اسی طرح سے کر رہے ہیں جہاں انہیں سمجھ آتی ہے کہ ان کو مرودنا ہے مرود رہے ہیں تو یہ ساری بات کلیر ہو جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہوگا ڈاکر صاحبہ ظاہر ہے ظاہر ہے سر یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہے تمام لوگوں کو ایک پینل پر کٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے ایک دوسرے سے سیاسی محاذ پر محاذ رائی کرنا تو یہ تو ملک کے مفاد میں کبھی بھی بات جو ہے وہ نہیں جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات اور حالات جو ہے وہ کس طرف آتے ہیں انولی کو مزید کتری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ اب معاملات اور حالات جس طرح کے بھی ہوں جس جج نے جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا تھا ان کو جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ مجرم قرار دیا تھا وہ تو اب جو ہے وہ نہیں ہے اپنی سیٹ پر تو اب جو ہے وہ فیصلے کیا آتے ہیں زمانت جو ہے وہ آٹھ ہفتے کی دی گئی اس کے بعد جو ہے وہ یہ ریمارک صاحب کے سامنے عدالت کی طرف سے کہ جو بھی معاملات اور حالات ہوئے اب نون لی کے لیے اب اگلی معاملات کیا ہے اگلا سٹیپ کیا ہے خبریں ہمارے پاس یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی کوششیں جو ہے وہ تیز ہو چکی ہیں اور نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے اب تیسری پلاننگ بیچ میں کیا آجائے کیا معاملہ ہو جائے کیا کس طریقے سے کیونکہ یہ اندر کی سٹیٹیجز اور پلاننگز ہوتی ہیں سیاست بڑی سنگین قسم کی ایک چیز ہے گیم ہے جس کو کھیلنے کے لیے جو ہے وہ سیاست دان کسی بھی حد تک جو ہے وہ گزر جاتے ہیں اور ملک کے مفاد کو جو ہے وہ سائٹ پر رکھ کر صرف اپنے مفاد کو جو ہے وہ اس میں مدر حضر رکھا جاتا ہے جبکہ سیاست کی جاتی ہے ملک کے لیے ملک کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیکن یہاں سیاست کی جاتی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کی پرسنالیٹی کو امپرووز کرنے کے لیے بنانے کے لیے اپنے دعوے کرنے کے لیے اور اپنی بہت بڑی جو ہے وہ ایک سٹیٹیجی پلان کرنے کے لیے ملکوں پر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کی جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت معاملات اور حالات جو ہے وہ خراب کرتی ہیں لیکن پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو رہے ہیں اب یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ آنے والے وقت میں پرابلم ہمارے لئے جو ہے وہ create کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اب نولی کو ہو یا پاکستان people's party ہو یا پاکستان طریقہ انصاف ہو یہ سب پاکستان کی جماعتیں ہیں میں ہمیشہ سے یہی کہتی آتی ہوں لیکن پاکستان کے لئے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر آپ ایک طرف جو ہے وہ جھکا لیں گے اور معاملات کر لیں گے تو اس میں کوئی مزائکے والی بات نہیں ہے جس نے جو لوٹا ہے وہ واپس کرے اور جو corruption ہوئی ہے اس کا حساب کتاب ہو اور جو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ روز یہ کہتے ہیں کہ جن سے corruption کا حساب لیں گے اور ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے وہ فوراں واپس لیں اس کا آپ جو ہے وہ حل نکلنا چاہیے کیونکہ یہ کبھی آپ کبھی آپ آپ پہلے آپ پہلے کہ یہ جو game ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ پھر آگے جا کے بڑی critical situation جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جناب ایک بڑی جو ہے وہ اہم ہمارے پاس جو ہے وہ خبر جو کہ ایک دل دہلا دینے والا جو ہے وہ واقعہ اور یہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بھی ہے اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ یہ آہ میں اس طرح کے واقعات کو ہائلائٹ کرنے کے حوالے سے بہت آہ زیادہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ کبھی بھی آہ نہیں جاہے گا کہ اس طرح کی جو ہے وہ آہ کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ جو crime ہوتا ہے یہ جب ہوتا ہے اور آپ اس کو دکھاتے ہیں آہ سکرین پر تو یہ لوگوں میں پھیلتا ہے اور جب سے یہ crime جو ہے وہ دکھانا شروع